ترکی کے صدر طیب اردگان نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے اور امریکہ سمیت دنیا کے دس یورپی ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کر دیا ہے اب اس سے حالات کافی یکسر طور پر تبدیل ہو گئے ہیں اور سیریا کے اندر ترکی اور امریکہ آمنے سامنے آ سکتے ہیں نہ صرف ترکی بلکہ جن ممالک کے سفیر نکالے گئے ہیں وہ بھی ترکی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہ معاملہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ترکی کو جو ہے گریل اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا اور ترکی کے اوپر دنیا بھر کے لوگوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ ترکی ایک تو دہشتگردی کو سپورٹ کرتا ہے جنگجو بنا کر سیریا اس کے علاوہ دیگر جو میڈل اسٹ ہے وہاں پر جنگجو بنا کر بھیجتا ہے اور پھر جو ہے حماس جیسی تنظیم کو اپنے ملک کے اندر سیٹیزن شفت دیتا ہے ان کے لوگوں کو یہاں پر ترکی کے اندر بٹھا کر اسرائیل کے اوپر اٹیک کرواتا ہے سائبر اٹیک کرواتا ہے حماس کے لوگوں کو پروٹیکشن دیتا ہے ان کو فنڈنگ کرتا ہے اور ترکی کے پاس کوئی ایسا مہتینی زمین نہیں ہے جس کی وجہ سے ترکی جو ہے جو ٹیررزم کی فنڈنگ ہے اس کو روک سکے تو یہ تمام تجھ چارجز کے لگانے کے بعد ترکی کو گریل اسٹ میں ڈال دیا تو ترکی نے آج دس ممالک کے جو سفیر تھے ان کو ملک بدر کر دیا ہے اور چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران جو ہے امریکہ سمیت وہ جو دیگر ممالک کے سفراہ ہے وہ ترکی چھوڑ کر نکل جائے ہم تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ دنیا کے اندر حالات اس وقت سب سے زیادہ خراب ہوتے ہیں جب سفیروں کو نکالا جاتا ہے اب بھارت اور چائنہ کے درمیان لڑائی ہے دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہی ہے گلوان ویلی کے اندر تیس تیس چالیس چالیس لوگ ان کے مارے گئے ہیں آج بھی ان کی سیچویشن وہاں پر بڑی ٹین سے کسی وقت بھی لڑائی ہو سکتی ہے لیکن دونوں ملکوں نے کسی کے سفیر کو نہیں نکالا نہ ہی چائنہ نے بھارت کے سفیر کو نکالا ہے اور نہ ہی بھارت نے چائنہ کے سفیر کو نکالا تو آپ کو یہ بتا دیں کہ اب ترکی نے آوٹ آف تی بورٹ جا کر کھیلا ہے اور کہا ہے کہ ہم امریکہ سمیت یورپی یونین کے جو نو ممالک ہیں دیگر ان کو نکال کر ان کے سفیروں کے ساتھ جو ہم نے نکالا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی جو ہے کسی بھی ان ممالک کے ساتھ تعلقات برقرار نہیں رکھنا چاہتا جو سفیر نکالے گئے ہیں ان ممالک میں سب سے پہلے جرمنی فرانس بریٹین اس کے علاوہ ناروے سویڈن کینیڈا اور سب سے اہمیت کا حامل دیش جو ہے وہ امریکہ ہے اس کے سفیر کو بھی نکال کر باہر پھینک دیا اب اس سے ہوا کیا اب ہوگا یہ کہ ترکی کی ایکانومی جو پہلے ہی لڑکھڑا رہی ہے ان کی لیڑا آلڈی تین سو گناہ نیچے گر گئی ہے مہنگائی بھی اسی ترتیب سے بڑھ رہی ہے اب ہوگا یہ کہ ایکانومی کو بچانے کے لیے اور اپنے حالات کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے ترکی اور امریکہ اور اس کے علاوہ جو ہے سیریا کے اندر کافی برے طریقے سے آمنے سامنے آ سکتے ہیں پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو خبر بنا کر دی تھی کہ امریکہ کا گلوبل ہاک نام کا ڈرون جو ہے وہاں پر کاروائیوں کرنے کی فراغ میں ہے جہاں پر سیریا کے اندر ترکی کا ہولڈ ہے جہاں پر ترکی اپنی فوج لے کر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر ترکی کے جو فوجی مشن کام کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے کاروائیوں کرنے کا پلان بنا رہے ہیں آپ اس خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینا سیکشن میں اپنی رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہیں